بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کی کیا اہمیت ہے اس سوالے سے میں امام ابو دود الرحمن کا ایک قول جو کہ بہت سے کتابوں میں ہے جامع العلوم الحکم میں ہے اکمار الملعیم میں ہے امدت القاری میں مرقات المفاتی میں البدایہ والنہائیہ میں تاریخ بغداد میں تحضیب الاسمائی واللغات میں حضرت امام ابو دود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھا حدیث لکھی ہیں جن میں سے میں نے احکام میں چار ہزار آٹھ سو حدیث منتخب کی ہیں اور اس رنان میں اس سے جمع کیا ہے یعنی جو سنن ابو دود ہے اس کے اندر ان پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چن کر چار ہزار آٹھ سو حدیث لکھی ہیں لیکن فرماتے ہیں زہد و فضائل کی حدیث کی السنن میں تخریج نہیں کی زہد و فضائل کی حدیث ہے سنن میں نہیں لکھی زہد و تقوی کے حوالے سے جو حدیث ہیں کیونکہ انسان کے دین کے لئے چار احادیث ہی کافی ہیں ان میں سے ایک حدیث نمال اعمال بن نیات ہے یعنی چار حدیثیں کون سی ہیں پہلی حدیث جو سب سے پہلی نمال اعمال بن نیات یعنی محدثین کے نزدیک زخیرہ احادیث میں یہ جو حدیث ہے نمال اعمال بن نیات کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اس حدیث کا رتبہ عمل کے اعتبار سے سب سے بلندر ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عمل بوری نیت کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے ہم بہت بڑا مرتبہ پا لیتا ہے تو ہمارے موضوع سے متعلقہ تو یہی بات تھی لیکن فائدہ کے لیے میں وہ باکی تین حدیثیں بھی بیان کر دیتا ہوں امام عبدالد فرماتے ہیں دوسری حدیث یعنی بندے کے اسلام کا حسن لا یعنی کاموں کو ترک کرنا ہے فضول کاموں کو ترک کر دینا یعنی وہ جو ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں فیس بک چلا رہے ہیں ویڈس اپ چلا رہے ہیں اور فضولی کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کا حسن نہیں ہے جو بندہ لا یعنی چیزوں کو ترک نہیں کرتا اس کا اسلام خوبصورت نہیں ہے اسلام خوبصورت اس کا ہے جو بامقصد زندگی گزارتا ہے تیسری حدیث یعنی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے چوتھی حدیث جس کا معنی یہ ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے یعنی کچھ چیزیں حلال ہیں اور حلال ہونے میں بہت واضح ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں جیسے سود ہے رشوت ہے بہت واضح ہے ان کی حرمت اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر اشتباہ پڑ جاتا ہے لوگوں کو حضور نے فرمایا ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبے چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اور فرمایا جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آورو کو بچا ریا اور جو مشتبہات میں شبہات میں واقع ہوا فرمایا اس کی مثال اس چرواہے کسی ہے کیونکہ کسی شاہی چراغہ کے اردگرد اپنے جانوروں کو چرائے قریب ہے کہ چرتے چرتے جانور اس میں گھس جائے شاہی چراغہ میں گھس جائے اور اگر وہ شاہی چراغہ میں اس کے جانور گھس گئے تو پھر کیا حال ہوگا آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے انداز اور پھر ایک حضور علیہ السلام نے مزید اس بات کو سمجھانے کے لئے کہا فرمایا اگاہ ہو جاؤ ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے خبردار اللہ رب العزت کی چراغہ اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں لہذا جو بندہ حرام اور حلال کے درمیان جو مشتبہات ہیں ان مشتبہات میں واقع ہوگا تو واقع ہوتے ہوتے وہ جو قطعی حرام ہیں یقینی حرام ہیں ان میں چلا جائے گا لہذا شبہات میں واقع ہونے والے شخص کا محرمات میں واقع ہونے کا شدید خطرہ ہے یہ بہتر یہ ہے کہ شبہات سے بندہ بچے تاکہ جو قطعی اور یقینی محرمات ہیں حرام چیزیں ہیں ان سے بھی بندہ بچ سکے تو بہرحال امام ابودعود کی اس گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ سب سے بنیادی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے اللہ رب العصد ہمیں اپنی نیتوں کو خوبصورت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین بحرماتی سید العالمین